ملک صاحب ہوں گے سر یقیناً جو منظر یہاں پر ہے اور جو خوشگوار یہاں پہ حساس مجھے ہو رہا ہے تو جب فیملی ہو تو آپ اور بھی بھرپور انداز سے اس ماحول کو آپ انجائے کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آنا چاہیے بابی کا جب آپ نے ذکر کی یقیناً جب وہ یہ دیکھیں گی اور پشاور اور ساون کی جو ہے گرمی جب وہ محسوس کریں گی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ باقی بابی کیا کرنے والی ہے میرے ساتھ تو وہ تو کرنے والی ہے رات کو تو آپ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے کہ جہاں جھٹیے نہیں ویسے یہ جملہ جب ملک صاحب کو جب میں بابی کو یہ دکھاؤں گا اپنی زوجہ محترمہ کو جب میں یہ ویڈیو دکھاؤں گا سبلائم بیٹک کی تو یہ جب جملہ یہاں پر آئے گا تو میں اسے تھوڑا سا آگے کر دوں گا اتنا تو ٹکنالوجی کا بیرے پاس تو میں ایک اور وہ کہتا ہوں کہ زمیر جعفری صاحب جو تھے تو انہوں نے ناظرین کہا تھا کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے کیا بات ہے ملک صاحب یہ کیوں ایسا مطلب شادی کے بعد مطلب کہیں اس پہ چھٹکلے بھی بنے ہیں کہیں جو ہے تو اس پہ لطیفے بھی بنے ہیں جس طرح پچھلے دونے میں بہت اچھا پرینک دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا جاتا ہے فاتحہ کے لیے ایک شخص کی بیوی اللہ صبر دے وغیرہ وغیرہ جو ہے تو اسے تسلیح دے رہا تھا تو اس نے پھر کان میں اس نے سرگوشی کی کہ یار یہ بھابی کسی سے فوت ہوئی ہے تو وہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ یہ بس اس نے چائے پی ہے اور بس اس سے فوت ہو گئی تو وہ اس نے پھر سے جو ہے تو سرگوشی کان میں کی کہ یار وہ چائے کی پتی مل سکتی ہے تو جب یہ بات اس نے کی تو اس نے کہا کہتا ہے آپ کیا سمجھتے یہ جو باقی لوگ یہاں پہ فاتحہ کے لیے آئے ہیں یہ فاتحہ کے لیے نہیں اسے چائے کی پتی کے لیے ہیں یہ کیا کیا وجہ ہو جاتی ہے جب مطلب شہری سے پہلے وہ رومانوی جو ہے تو احساسات اور جذبات اور وہ محبوبہ اور کیا کیا مطلب کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے جو ہے تو ہم شعر جو ہے تو شاعر بھی بن جاتا ہے انسان اور جو ہے تو جو چیز یاد نہیں بھی کر پاتا وہ بھی کر لیتا ہے اور جب انپڑ سے انپڑ ہوتا ہے لیکن وہ ایسے ایسے شاعری اپنی اپنی زبان میں وہ بنتا ہے شیر کہتا ہے اور جو ہے تو وہ ایسے ایسے جذبات رکھتا ہے لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو یہ کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ کہ کہتے ہیں نا جی کہ پہاڑ دور سے اچھا خوبصورت دکھائی دیتا ہے مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے مقصد ہے کہ آپ یہاں پہ بھیوی کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ نہیں آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے مگر یہ کہ دوستوں کے ساتھ بھی آنا چاہیے نا کچھ وقت جو ہے دوستوں کے ساتھ بھی آنا چاہیے اور دوسرا جو ہے بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ خاص طور پر یہ مطلب ہے کہ بیویوں کو ڈیڈیکیٹ ہے میسیس جتنی بھی ہے سب کی اللہ ان سب کو سلامت رکھے ہم تو گب شب لگا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نے کچھ اور گر بڑ گر دی تو مار کھانی پڑے گی تو ناظرین بات یہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے نہ ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے تو ان میں سے ایک رشتہ یہ بیوی کا رشتہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ رہنا بھی محال ہوتا ہے ان کے بغیر رہنا بھی محال ہوتا ہے یقیناً ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بیوی کا رشتہ جو ہے تو اللہ جلی شانہو جب کپل بنایا جب آدم علیہ السلام کی تنہائی اللہ جلی شانہو نے دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوئی اور آدم جو بیوی ہوا ہیں ان کے لیے ان کے سکون اور آرام کے لیے اور ان کے جو ہے تو دیگر جو لوازمات ہیں پورا کرنے کے لیے جو ہے تو ان کو تخلیق کیا تو بیوی جو ہے تو وہ ایک طرح سے انسان کو مکمل کرتی ہے وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو چاہے بیٹی کے روپ میں ہو وہ چاہے بیوی کے روپ میں ہو وہ چاہے بہن کے روپ میں ہو وہ جس روپ میں بھی ہوا تو وہ اپنی جو اس کا اپوزٹ جو سیکس ہے جو جنس ہے مرد تو اس کو پورا کرتی ہے اور اس کے پورا کرنے میں تو وہ تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ بابی جو ہے ہماری بابی اور میری اپنی جو زوجہ محترمہ ہیں یا آصف جان کی جو ہماری بابی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو بلکل ہرگز ہرگز دھیان میں یہ نہ لائیں کہ ہم یہاں پر مٹر کشتیاں کر رہے ہیں بلکہ ہم انہی کو یاد کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے تھے وہ یاد آ رہی ہیں انہی کی یادیں ہیں ان کے ظلم و ستم یاد آ رہے ہیں وہ اس کا بڑا اچھا شہر ہے اپنا کاؤں آنے بھی بڑا اچھا جی 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 بلکل اس طرح جی کے ریتان نظیر ڈاکٹر نظیر طبصم صاحب کے اشار جناب ہنکو کے اور وہ فرماتے ہیں کہ ریتان ہوتے کار بڑھانا چھوڑ دیتا ہے ریتان ہوتے کار بڑھانا چھوڑ دیتا ہے اور بے قدران لیاری لانا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ نو گجی مار بیہ دینا wouldn't اس دے کار بھی آنا جانا چھوڑ دیتا ہے اور یادان دی دیلیل بھی اچھکل چپ چپے یادان دی دیلیز بھی اچھکل چپ چپے کاؤں نے بھی شور مچانا چھوڑ دیتا ہے اور دکتہ اے وے نوی نویلی ووٹی نے دکتہ اے وے نوی نویلی ووٹی نے گجرے پانا مینڈی لانا چھوڑ دیتا ہے اور یار تبسم اگل ساڑے وزدی نہیں یار تبسم اگل ساڑے وزدی نہیں یار تبسم آخری مجھے بھول گیا بس یہ ان سے بیسے ہے کہ ان کا سناتا ہوں یہ اپنے سجاد بابر صاحب اچھا یہ میں ایک جملہ کہوں اس کے بعد پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ کہ آخری شعر استاد مہترم ہے ہم نے ان سے بہت کو سیکھا ان کے زندگی میں برکت دے سلامت رکھے ان کا سایہ ہمارے اوپر رہے آمین تو مطلب جب زوجہ قریب ہوتی ہے جس سرہ ملک صاحب نے کہا فرمایا کہ ان کے بغیر بھی جیا نہیں جا سکتا اور ان کے ساتھ بھی جیا نہیں جا سکتا جی سر جی تو وہ ایسے کہ سجاد بابر صاحب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب علی کہ ہورتہ ساڑھا وز کے چللا اے وڈی آئی کی تھی ہورتہ ساڑھا وز کے چللا اے وڈی آئی کی تھی ورخہ ورخہ ساڑھ کے آلبم چھائی چھائی کی تھی ہورتہ ساڑھا وز کے چللا اے وڈی آئی کی تھی ورخہ ورخہ ساڑھ کے آلبم چھائی چھائی کی تھی زبردست دیکھیں یہ یقیناً شاعر ہی ہوتا ہے یہ عدیب ہی ہوتا ہے یہ تخلیقار ہی ہوتا ہے جو اپنے شعروں کے اپنے کلم کے ذریعے اپنی تخلیق کے ذریعے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے اور واحد ایک عدیب ہی ہوتا ہے جو معاشرہ بناتا ہے اور معاشرہ جو ہے تو اگر وہ پازیٹیو لکھتا ہے تو اسے معاشرہ بنتا ہے اور اگر وہ منفی لکھتا ہے تو اسے معاشرہ بگڑتا ہے یہ کسی بھی فیڈ آف لائف میں آپ دیکھ لیں تو وہ کنسن جو ہے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں لیکن ایک واحد عدیب ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے جو آپ کو ایک ایسے حالات سے نکالتا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور ایک ایسے جو ہے تو ایک ایسی کہہ سکتے ہیں کہ گلی میں جا کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ سامنے راستہ ہوتے ہوئے منزل ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں آتی بہت جو ہے تو مزہ آیا اور اسات سزا کے شاعر جو ہے تو آسف جو ہے خفہ ہوگا آچھا ہو سوری سوری میں ایک بار پھر آچھا آسف جو ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے جو ہے چھوٹے بھائی وہ پچتوں کی جو ہے تو پچتوں زبان کے بہت اچھے شاعر بھی ہیں تو ان کے دو میں چاہوں گا ان کو اگر ان کے جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ایک سو دو شاعر جو ان کو یاد ہوں تو وہ جو جو شاعر آپ کو پچتوں کا یاد ہو پچتوں ہماری زبان ہے میٹھی زبان ہے مادری زبان ہے تو علاقائی زبان ہے ہاں تو جو جو آپ کو یاد ہو تو وہ آپ سنا دیں پچتوں باتیں ہم نے بہت کر لیا سر گانا تو خیر مجھے اس طرح اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا اور بھائی کے اشار بھی مجھے یاد نہیں آ رہے لیکن وقار بھائی کے باتوں کے ساتھ ایک بات میں دوسری ضروری ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ وقار بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فیملی لانا ضروری بلکل میں سمجھتا ہوں فرس ڈے پہ جب ہم یہاں آئے اور یہاں کا ماحول جب ہم نے دیکھا تو یقیناً بلکل ہم نے بھی اپنے فیملی کو مسکیا اس وقت پھر جب میں نے یہاں پہ بچوں کو دیکھا وہ کھیل رہے تھے اور فیملیز تھی تو یقیناً بہت زیادہ جو ہے تو میں اپنی فیملی کو اس وقت مسکر رہا تھا حالانکہ اب بھی مسکر رہا ہوں اور انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے ملک صاحب کے پہلی فرصت میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنی فیملی کو یہاں گلیات ضرور انشاءاللہ لے کے ہوں گا دیکھیں آپ اتنا مسکر ہیں کہ لوگ آپ کو مسکر کہنا شروع کر دیں تو یہ ناظرین بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کچھ نہیں سنایا تو میں آپ کو ایک تھوڑا چا سناتا ہوں کہتے ہیں اسے پخلا وائم چکھ تیری گی اسے پخلا وائم چکھ تیری گی بغیر لطا وقتو ننا تیری گی بغیر لطا وقتو ننا تیری گی تینٹرینینینینینینینودی ستاد خندا او خوشالی روزیدی غمونا طول زما پزڑ تیری گی بغیر لطا وقتو ننا تیری گی اسے پخلا وائم چخہ تیرے گی اسے پخلا وائم چخہ تیرے گی بغیر لطا وقت و ننہ یہ سب کو جی اپنی بیڈیوں کی مار یاد آ رہی ہے اور میں بادور ہوں میں مار نہیں کہتا ہوں اگنین آصف نے بھی آخر بھابی کو ڈیڈیکیٹ کیا یہ سانگ چونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے گھر جانا ہے اور میں نے ویڈیو جو ہے تو انہیں دکھا نہیں ہے تو جب ظاہر سی بات ہے انسان دیکھیں جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو آج کل چونکہ یہ ایک سیناریو بن چکا ہے کہ سامنے والا یا آپ جس سے بات کر رہے ہو یا جو آپ کی بات سن رہا ہے تو وہ تب آپ کی بات سنے گا یہ دیکھیں یہ آگے گھر سے فون آگے یہ دیکھیں اندازہ کر سنگ یہ جو ہے تو زونگ والے یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں مبالک آ رہی ہے اور اس میں آپ نے لوگ باتیں جو ہے تو آصف جو ہے چونکہ میں نے ذکر یہ کر رہا تھا سر کہ سامنے والا وہ بات آپ کی غور سے سنتا ہے شوق سے سنتا ہے اور بلکل جو ہے تو کونسٹریٹ کے ساتھ فل کونسٹریشن کے ساتھ جس میں اس کی تعریف شامل ہو تو آصف سمجھدار جو ہے تو بچہ ہے سمجھدار انسان ہے شوہر ہے وہ جانتا تھا کہ ویڈیو جب میں دکھاؤں گا تو بابی جو ہے آگے پیچھے سکیپ کر کے اپنے ہی جو تعریف ہے وہ اس میں ڈھونڈے گی کہ آپ نے میرے لئے کیا فرمایا جس طرح جب بچہ جب والد گھر آتا ہے تو بچے جو ہے تو والد کا بھی حال پوچھتے ہیں ساتھ دیکھتے ہیں کہ والد کے ہاتھ میں کیا ہے وہ ہمارے لئے کیا لے کر آئے ہیں کیا وہاں سے تہائف جو ہے تو وہاں کی جو سوغات ہے تو آصف جانتا تھا کہ میں نے مار کھانے سے پہلے ان کے دے ایک سانگ جو ڈیڈیکیٹ کیا تو بہت مزہ آیا سر اور بادل بھی جو ہے تو قریب قریب ہیں یہ بلکل بلکل یہ آپ کا ایک کیمرہ ہے سر بچوں کے حوالے سے اور وہ ایسے ہے کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ کیوں تم شکوہ کرتے ہو کہ بچے گھر نہیں رہتے یہ کیوں تم شکوہ کرتے ہو کہ بچے گھر نہیں رہتے جو پتے زرد ہو جائیں وہ شاخوں پر نہیں رہتے واہ کیا بات ہے ملک صاحب بلکل سادہ محترم پروفیسر ملک عرشید حسین صاحب ان کے اشاعر ہم نے سنے عاصف کے اشاعر ہم نے سنے اور اوپر بادل بھی گرج رہے ہیں سے پہلے کہ بارش ہو تو اجازت دیجئے گا نیکس اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جد ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھیں اسلام علیکم